بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ ذکر مومن اور ملک الموت کے درمیان دیوار بن جاتا ہے اور ملک الموت سے وہ ذکر کہتا ہے پیچھے اٹھ جا تجھے اس مومن کے قریب نہیں آنے دوں گا ملک الموت پیچھے اٹھتا ہے پھر وہ پاؤں کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے مومن کے پاس جب پاؤں کی طرف سے مومن کے پاس آتا ہے تو مومن کے وہ قدم جو اللہ کے گھر کی طرف چل کر جاتے ہیں مومن جن قدموں سے اللہ کے در پہ حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سعیدہ ریز ہوتا ہے وہ قدم اور وہ نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ جو مومن کے قدموں کو ہوتی وہ ملک الموت کو روک لیتے ہیں ملک الموت واپس اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر ارض کرتا ہے یا مولا میں تیرے مومن بندے کے پاس گیا تیرا حکم تھا روح قبض کرنے کے لئے اس کا وقت موتین جو تھا وہ پورا ہو چکا ہے سامنے سے گیا ہوں تو ذکر آگے ڈھال بن گیا قدموں کی طرف سے گیا ہوں تو اس کے قدم آگے ڈھال بن گئے اب میں اس کی روح کیسے قبض کروں علامہ نصفی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات لکھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے میرے مومن کے سامنے اپنی اتھیلی کو پر لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دکھا تو ملک الموت اتھیلی کو پر لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مومن آدمی کو دکھاتا ہے کہ مومن دیکھ اس میں کیا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے تو مومن آدمی کی جب نظر پڑتی ہے اس اتھیلی کو پر تو مومن اپنی زبان مبارک سے جب یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اسی کی برکہ سے اسی کی شان سے ادھر مومن کی زبان کے اوپر یہ اللہ کے نام جاری ہوتے ہیں ادھر اس مومن کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے تو علامہ نصفی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ آپ نے فرمایا کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی عظمت اور شان ہے کہ مومن آدمی کو تکلیف ہی نہیں ہے حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اور جب ملک الموت روح نکالتے ہیں اس وقت انسان کے لئے بڑا تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے لیکن جس کا تعلق یا ذکر جس مومن کی زبان کے اوپر اللہ کے یہ نام جاری رہتے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہے تو مالک ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکہ سے اس مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے اور اسے محسوس ہی نہیں ہوتا ہے اسی طرح مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت جب مومن کے پاس آتا ہے اور مومن کی روح قبض کرنے لگتا ہے تو اس مومن کے سامنے اور ملک الموت کے سامنے ڈھال بن جاتے ہیں مومن کے عامال ملک الموت پھر خموش ہو جاتا ہے اب کہتا ہے اب کیا کروں اس کی روح کیسے قبض کروں ملک الموت واپس جاکھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتا یا اللہ یہ تیرا مومن بندہ ہے اس کی روح قبض کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور اگے بہت ساری چیزیں ڈھال بن رہی ہیں میرے اور اس مومن کے درمیان روح قبض کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس مومن کے اس نیک عمل کی برکہ سے ملک الموت سے فرماتا ہے ایسا کرو جاؤ جنت میں سے ایک سیب لے کے آؤ اور وہ سیب اس مومن کے سامنے رکھو ملک الموت جنت سے سیب لے کے آتا ہے اس مومن کے سامنے سیب رکھا جاتا ہے اور اس مومن کو جس کی روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت آتا ہے اس مومن کو کہا جاتا ہے دیکھ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے جب اس ملک الموت کی نظر پڑھتی ہے تو جنت کے سیب کو پر لکھا ہوا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن آدمی جب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے جنت کو سیب کو دے کر ادھر اس کی زبان کے اوپر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہوتی ہے وہ جو نزہ والا وقت اتنا مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے لیے روح قبض کرنے کا جو مشکل وقت ہوتا ہے اللہ اس کی برکہ سے اتنا آسان فرما دیتا ہے ادھر وہ سیب کے اوپر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے ادھر اپنی جان جو ہے وہ خالقی حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے موسیقی